میری دو بہنیں ہیں ان کا تقریباً ایک ہی جیسا سوال ہے ایک میری بہن کہتی ہے میں نے بیوٹی پارلر بنایا میں اچھا کام جانتی ہوں کام نہیں چل رہا پہلے چلا پھر بند ہوتا چلا گیا اب اس کے اخراجات بھی پورے کرنے مشکل ہیں اس کے تو کیا اخراجات پورے کرو میجھے اپنے گھر کی ہنڈی روٹی بچوں کے اخراجات پورے کرنے مشکل ہو رہے ہیں اور ایک میری بہن کہہ رہی ہے کہ میں سلائی کڑھائی کا گھر میں کام کرتی تھی اس سے میرا شوہر میرے ہاتھ بٹانے کی وجہ سے بہتر رزق روزی کمارا تھا کچھ وہ کرتا تھا کچھ میں کرتی تھی معاملات گھر کے چلتے تھے اب حالات یہ ہوئے ہیں کہ اس کا تو کام ٹھیک ہے اپنی جگہ لیکن میری سلائی کڑھائی کو نظر لگ گئی ہے یا بندش لگ گئی ہے یا کچھ اثرات ہو گئے ہیں یا کسی نے کچھ سفلی کرا دیا ہے کچھ پتہ نہیں چل رہا اچھے بھلے کام کو پسند کرنے والے لوگ اب آنا چھوڑ گئے ہیں ان کے کپڑے سلتے ہوں گے کئی اور سے مجھ سے نہیں سلوارے پچھلے چھے مینے سال سے تو مجھے کچھ ایسا بتائیں کہ جس کی برکت سے میرا یہ کام چل پڑے اور میں اپنے شہر کا ہاتھ بٹا سکوں اور بچوں کا پیٹ پال سکوں تو میری ان دونوں بہنوں کے لئے گزارشی ہے کہ آپ جس دن پاکی کا غسل کریں اس دن سے روزانہ گیارہ سو مرتبہ یا مغنی پڑھنا ہے اور چالیس مرتبہ سور مزمل پڑھنی ہے یہ اکیس دن پورا کرنا ہے ایک ٹائم فکس کر لینا ہے جو آج رکھیں ٹائم اس کی آئندہ پابندی کرنی ہے اور اول آخر درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے اور اس عمل کو اکیس دن جاری رکھیں اور اس کے بعد آپ کا کام ان اکیس دن میں کھل جائے گا برکت ہو جائے گی ترقی ہوگی کامیابی ملے گی بس ایک کام کرنا ہے کہ پانی پہ بھی دم کرنا ہے اس پانی کو اپنے سلائی کڑھائی کی جگہ میں پاک جگہ پہ چھڑکنا ہے اور آپ نے پالر کی جگہ پہ چھڑکنا ہے اور میری بہن کا کسی بھائی کا کاروبار ہے تو وہ اپنے کاروبار کی جگہ پر پاک جگہ پر چھڑکے ناپاک جگہ پر نہ چھڑکے انشاءاللہ کاروبار پھلے گا پھولے گا ترقی کرے گا اور اس کے بعد اگلی جب یہ ناپاکی ختم کر کے جب پاکی کا غصل کر لیں اکیس دن مزید یہی عمل کر لیں ساری زندگی کی بندشیں رکاوٹیں دشمن کا حسد نظر یہ ساری ایسے ختم ہوں گی جیسے کسی مردے کو انسان زمین میں دفن کر دیتا ہے جیسے اس کا نام مٹ گیا سوچ مٹ گئی فکر مٹ گئی تصور مٹ گیا اس طرح آپ کے گھر رزق روزگار میں یہ ساری چیزیں جو نقصان دے ہیں یہ مٹ جائیں گی انشاءاللہ ساری زندگی